موسیقی السلام علیکم الجناب آپ کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ حمدی اللہ پاک وضل کرم کے ساتھ اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ خیر خیریت سے ہیں آج جناب میں اور میرا بی بی گئے ہوئے تھے ٹاؤن میں تو میں نے سوچا چلیں کہ کافی دن ہوگے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اچھی سی ویڈیو بنا کر شیئر نہیں کی تو آج آپ کی ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں اپنے ٹاؤن میں کیا کرنے گئی تھی ویسے ہی ہاں ہم لوگ گئے تھے وینڈو شاپنگ کے لیے لینا کچھ خاص نہیں تھا لیا بھی تھا ایسا نہیں کہ یہ بالکل ہی نہیں کچھ نہیں لیا لیکن آج میرا موڈ ہو رہا تھا کہ چلیں باہر چلی جاتی ہوں تھوڑا سا خود کا موڈ بھی فریش ہو جائے گا تھوڑے دنوں سے میں ڈاؤن ڈاؤن جا رہی تھی تو پھر میں نے سوچا چلیں باہر چلی جاتی ہوں کیونکہ جب آپ باہر جاتے ہونا تو تھوڑا سا آپ کا موڈ بھی فریش ہو جاتا ہے اور یہاں پر آج کل ویدر کچھ ایسا ہے یوکے کا کہ بھائیس آپ کے جو نا موڈ سوئنگ آن رہتے ہیں کیونکہ موسم اتنا اچھا نہیں چل رہا کبھی سردی کبھی گرمی تو عجیب سا موسم چل رہا یہاں پہ تو یہاں پر مجھے نیو لک جانا تھا وہاں سے مجھے کچھ اپنے پارسل وغیرہ پک اپ کرنے تھے کلیکٹ کرنے تھے تو وہ لینے گئی تھی ہے مین ریزن یہی تھا ابھی مجھے یاد آیا پہلے میں بھول گی تھی کہ جا کہا رہی اور کیوں جا رہی ہوں تو ابھی ابھی مجھے یاد آیا کہ میں گئی کیوں تھی تو ہے مجھے نیو لک جانا تھا وہاں سے مجھے اپنا پارسل کلیکٹ کرنا تھا اور پھر میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں نے کبھی نیو لک کا جو ٹور ہے وہ نہیں شیئر کیا تو اس بار میں جا رہی ہوں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ آپ کو نیو لک میں کیا کیا مل سکتا ہے تو یہاں پہر آپ کو ہر چیز ہی مل جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز ملے گی دوسری نہیں ملے گی تو ہر قسم کی کپڑے جوتے سب کچھ بیگز وغیرہ ہر چیز آپ کو یہاں پہ ایک کہہ کہتے ہیں چھت کے نیچے ایک روح کے اندر آپ کو مل جاتی ہے ہر چیز مل جاتی ہے جس قسم کی بھی آپ کو چاہیے ہو تو خیر یہ ویڈیو تھوڑی سی پرانی ہے تو اس یہاں پہ سمر کلیکشنز کافی لگی ہوئی تھی اور بہت جو نا پیارا پیارے 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 ڈریسز لگے ہوئے تھے اور یہ بھی ایک بہت ہی پیارا سا ڈریس لگا ہوا تھا آف پہ لگا ہوا تھا اور کلر بھی اس کا بہت ہی برائٹ سا پیارا سا کلر ہے یہ ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے کس کس کا یہ کلر فیورٹ ہے کبھی کبھی میرا یہ کلر فیورٹ ہو جاتا ہے لیکن جب اس کو میں بہت زیادہ پہنتی ہوں تو پھر میرا اس سے نا دل بڑھ جاتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھ کے مطلب جو کلر میں بہت زیادہ پہنتی ہونا تو اس سے دل بڑھ جاتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں کہ آپ ایک ہی کلر کے کچھ ڈریسز جب پہن لیتے ہونا س ہمٹیم بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں لکھتی تیسے ہوتے ہیں ایک ہی کلر کے بہت سارا ڈریسز بنوا لیتے ہیں اور پھر آپ کا اس کلر سے دل بڑھ جاتا ہے تو میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے بھی یہ دو تین ڈریسز ایک ٹائم میں ایسے ہی سیم ٹائم میں بنا لیے تھے تو پھر ابھی میرا اس سے دل بڑھا ہوا ہے تو پھر میں نے یہ ڈریس نہیں بھائی کہ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں میں یہ نہیں پھیروں گی کچھ اور لائٹ ساتھ دیکھوں گی تو ہر ابھی میں یہاں پر بہت سار گم پھیر رہی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں اور آپ بھی دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو پلیز لائک بھی کر دیا کریں آپ لوگ لائک کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں اور کمنٹس بھی کر دیا کریں ایک پیارا سا تاکہ مجھے پڑھ کے سوڑا سا حوصلہ ہو جائے کہ چلیں اچھے چھے کمنٹس بھی آپ کی طرف سے مجھے آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے اور کیا کرنا ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور جناب اگر آپ لوگ پرس ٹائم پرس ٹائم میرے چینل پر وزٹ کر رہے ہیں میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا آپ نے تو جناب یہاں پر ابھی یہ ایر والا ڈریس بھی مجھے بڑا اچھا لگا تھا لیکن اس کی جو ہے نا ٹاپ تھوڑی شورٹ تھی تو پھر میں اتنے شورٹ ڈریسز نہیں پہنتی تو اس لئے پھر میں نے نہیں بھائی کیا کہ تھوڑی سی یہ لانگ ہوتی تو پھر میں نے لے لینا تھا تو یہاں پر جناب جلری بھی کافی ساری پڑی ہوئی تھی سوچے چلیں آپ کو ہر چیز ہی دکھا دیتی ہوں کہ آپ کو نیو لک میں کیا مل جاتا ہے یہ جو ان کی سٹورز ہوتے ہیں آپ کو نیو لک ہو گیا یا پھر نیکسٹ وغیرہ سینس بری سب کچھ آپ کو ہر چیز ہی وہاں سے مل جاتی ہے کپڑے بھی مل جاتے ہیں ہیر ایسیسریز اور جلریز وغیرہ سب کچھ بیگز سب کچھ وہاں پر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو بہت سارے سٹورز گومنے کی ضرورت نہیں پڑتے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر جناب ابھی آپ دیکھیں گے ان کے پاس بیگز کی بھی کافی اچھی کلیکشن ہوتی ہے اور ریزنیبل پرائز ہوتی ہے اتنے مہنگے بھی نہیں ہوتے مہنگے بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ مہنگے نہیں ہوتے بہت مہنگے بھی ہیں لیکن ریزنیبل پرائز میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی کسی ان کا بیگ جائیے تو آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے اور اس کے بعد جناب میں چلی گی تھی پانڈ شاپ میں تو میں نے سوچے کہ چلے میں نے کبھی پانڈ شاپ کا وزٹ نہیں کیا اکثر میری جو یوکے میں سسٹر رہتی ہیں وہ بتاتی رہتی ہیں کہ پانڈ شاپ یا ڈالر شاپ اس طرح کے ساتھ ہیں اپنے ولوگز میں شیئر کرتی رہتی ہیں ان کی ویڈیو تو میں نے سوچے سلیں میں بھی ٹاؤن آئی ہوں تو میں بھی وزٹ کر لیتی ہوں دیکھتی ہوں کہ آپ کو پانڈ شاپ میں کیا کیا مل سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز صرف پانڈ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائسز ہیں لیکن ایک پانڈ کی تو کچھ پانڈ کی بھی ہیں کچھ اس سے بھی زیادہ پرائسز کی ہیں دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز وہاں سے بائی کر رہے ہیں اور یہاں پر پرفیوم بھی پڑی ہی تھی میں نے سوچا کہ لے لیتی ہوں لیکن پھر میں نے بائی نہیں کی میں نے کہا کوئی پتہ نہیں کی ان کی فرائگننس کیسی ہوگی کیونکہ یہ پیکڈ ہوتی ہے تو آپ لوگ ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے کہ مطلب کی سرکی سمیل بغیرہ ہوگی تو مجھے جو ہے نا سٹرونگ فرائگننس جن کی ہوتی ہے بلکل بھی نہیں پسند تو اس لیے پھر میں نے یہاں سے نہیں بائی کی کہ میں ٹیسٹ تو کر نہیں سکتی کہ ان کی سمیل کیسی ہوگی اگر سٹرونگ ہوئی تو ہمیں میرے پیسے ہی زیادہ ہوں گے بے شک چار پونڈ کی پانچ پونڈ کی ہی ہے لیکن پیسے تو لگے نا پیسے نہیں پونڈ لگیں تو ہر جناب اس کے بعد یہاں پر آپ کو کلیننگ سے ریلیٹیڈ ہر چیز مل جاتی ہے کلیننگ وائپس مل جاتے ہیں یہ بینگ والی جو کلیننگ سپری یہ بہت مشہور ہے یہ بھی آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے اور بھی بہت سارے یہاں پر کلیننگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ورک ہی ہوتی ہیں اور یہاں پر جناب میں نے ابھی آپ کو دکھانی ہے یہ مجھے یہاں سے مل گیا تھا یہ ہے جو ہو جاتا ہے کچن کا ڈرین سنک کچن کے سنک کا ڈرین جو ہوتا ہے بلوک ہو جاتا ہے اس کو کلین کرنے کے لیے یہاں سے میں نے لے لیے مجھے نظر آکے تو میں نے سوچا کہ چلے لے لیتی ہوں تو انشاءاللہ جب آپ میں اس کو یوز کروں گی تو آپ کے ساتھ اس کا ڈیمو بھی شیئر کروں گی کہ اس کے ریزلٹ کس طرح سے تو جناب کافی دنوں کے بعد میں ولوک کر رہی ہوں تو میری باتیں تھوڑی دردر ہو رہی ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ میرا یہ جو ہے نا ٹوٹا پجاب ولوک انجوائے کریں گے تو آپ کو یہاں پر بچوں کی چیزیں بھی مل جاتے ہیں جناب ڈیفرنٹ پرائسز ہیں لیکن اتنی مہنگی نہیں ہیں تو میں یہاں سے دیکھ رہی تھی کہ بیبی کے لئے کچھ لوں کیا لوں ان کے پاس یہ بارے ٹوائز آرڈی ہیں جو یہ بات ٹوائز ہوتی ہے نا تو پھر میں نے دوبارہ سے نہیں لیا میں نے کہا ایم اے نا کروں تو میں یہاں پر سوچ رہی تھی کہ بیٹے کے لئے نا یہ فیڈر لے لیتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ یہ ڈو پونڈ کا فیڈر میں یہاں سے لوں گی میرے حس پر نہیں تھا مجھے ڈانڈ رہی ہے کہ کیا تم نے صرف دو پونڈ کی بوتل لیے یہاں سے تو ان کو اس طرح کی مطلب جو بیٹے کے لئے چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہوتا ہے کہ اچھی اور کوالٹی والی چیزیں ہونی چاہیے یہ سستی اور چیپ کیسام کی چیزیں نہ لیا کرو تو پھر میں نے وہاں سے نہیں بائیک کی اور یہاں پر جناب آپ کو یہ میک اپ اورگنائزر بھی مل جائیں گے تو پہلے تو میں دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہیں چار پونڈ کے مل رہے ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے پرائیسز جو ٹائگیں وہ غلط لگائے ہوئے تھے یا پھر چیزیں ادھر در کر دی تھی تو ان کی پرائیس مجھے پتہ نہیں چلی کہ کتنی ہے ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ اس طرح کا ایک اورگنائزر اپنے لیے لے لوں تاکہ جو بھی میرا میک اپ ہے اس کو پھر میں اورگنائز کر کے اچھے سے رکھوں لیکن پھر میں لیتی بھی نہیں کہ اگر نہ میرا بیٹا چھوٹا ہے ان کو بڑا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں میں نکال کے باہر رکھتی ہیں اپنی میک اپ کی یا کبھی میک اپ کرنے بیٹھتی ہیں تو انہوں نے میرا سارا سمان نہ اٹھا کے درودر کر دینا ہوتا ہے پھر میں ہی سوچ کہ اگر میں نے اپنا سمان سارا نکال کے میپ کپ کی چیزیں جو سپیشلی ہیں باہر رکھی اس طرح سے ارگنائز کر کے رکھی تو انہوں نے تو ایک دن بھی ارگنائز نہیں رہنے دینی اور سارا کچھ ویسٹ کر دینا تو پھر میں لیتی بھی نہیں ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے میں لے ہی لوں اور کوئی نہ کوئی جو گاڑ نکال لوں کی تھا کہ میرے بیٹے سے یہ چیزیں دور رہیں اور وہ ان چیزوں کے ساتھ پنگے چنگے نہ لیں کیونکہ چھوٹوں بچے کے ساتھ تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب آپ ارگنائز کر کے رکھتے انہوں نے اپنی طرف سے لیکن بچے آپ کے وہ ارگنائز نہیں رہنے دیتے وہ اپنا پنجے مارنے شروع کر دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں تو میرے بیٹے کے بھی کچھ کام ایسے ہی میری جو میک اپ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ پنگے لیتے ہیں اس لیے پھر میں اپنا سمان میک اپ کا چھپا کے ان سے رکھتی ہوں تو جناب آج آپ موسم بھی کچھ دیکھ لیں جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں بھی بولا ہے کہ موسم یہاں پہ عجیب سا ہی ہے کبھی سردی کبھی گمی اور پھر کبھی بارش تو یہاں پر بھی آج بارش تھی تو پھر بھی ہم لوگ نکل گئے کہ چلیں کوئی بات نہیں ہے باہر جانا ہے تھوڑا سا موڈ کو فریش کرنا ہے اور پھر موڈ کو فریش کیا اور اس کے بعد جناب ہم ازدہ بھی چلے گئے تھے تھوڑی سی وہاں سے بھی شاپنگ بھی آ رکھی اور نیو لوگ سے جو مجھے پارسل وغیر کولیکٹ کرنے تھے وہ بھی کر لیے تھے تو اس کے بعد جی چلیں گے گر تو ابھی آپ دیکھیں باقی اور کیا کیوش ہے ویلوگ میں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ملوں گی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور پلیز جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر چینل پر نیو آتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا آپ نے میری ویڈیو کو اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں thank you so much for watching اللہ حافظ موسیقی